راول پنڈی کے ٹریفک اہلکار گلو بٹ بن گئے شمس آباد کے قریب سٹی ٹریفک کے اہلکار دن دہاڑے بدماشی پر اتر آئے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اسمان جاوید سے جی اسمان واقعہ کیا ہے یہ بالکل یہ راول پنڈی ٹریفک کے اہلکار گلو بٹ بن گئے اور دن دہاڑے درائیور از رات کے ساتھ بدتمیزی اور ان کو مارپیٹ کا نشانہ بنانے لگ پڑے اور یہ ہائیس درائیور تھا شمس آباد کے مقام پر اور ٹریفک وارڈن نے اس کو مارپیٹ کا نشانہ بنایا ہے جبکہ نسیم زخمی حالت میں ہے اور درائیور نے شمس آباد کے مقام پر تمام درائیورز نے اعتجاج بھی کیا ہے اور سٹی ٹریفک آفیسر شاید جوسر سے وارڈن کے خلاف قانونی کا روائی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اور ٹرانسپورٹرز نے یہ بھی دمکی دیئے کہ اگر کوئی انصاف نہ دیا گیا تو وہ تمام روٹس کی گاڑیوں کو بند کر کے اعتجاج ریکار کروایا جائے گا صحیح بہت شکریہ عثمان جاوید ڈرائیور نے کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس بندے نے مجھے زخمی کیا سکرائے مجھے گالی دیئے ہیں انہوں میں ہاتھ بھی نہیں دیا ہے انہوں نے ہوں کہ مجھے پندر پہلے میری گاڑی کھالی کروایا ہے میں نے کوئی بات بھی نہیں کیا میں نے بات نہیں کیا یہ کتنے بندے کھڑے ہیں سواریاں اس نے میری اتا رہی ہیں کنڈکٹر نے بولا اس نے اس نے مارا آپ کو باستر گیا اس کو ادھر بلاو مجھے نام نے اس کا آتا سیٹر پہنی ہوئی ہے اس نے یہ ٹریفک والا نہیں ہے چور ہے یہ سب سے بڑا چور ہے اور بدماشی کر رہا ہے روڈ پہ کھڑا ہوکے اس نے میری گاڑی سیٹ پہ لگوائی ہے میں نے سیٹ پہ کیا یہ خود سیٹ پہ بیٹھ گیا میں اس کے پاس گیا ہوں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ راولپنڈی میں واقعہ ہوا ٹریفک اہلکار گلو بڑ بن گئے شمسہ بات کے قریب سٹی ٹریفک کے اہلکار نے دن دہارے بدماشی کی اور ہائی ایس ڈرائیور کو مار کر زخمی کر دیا اور اتنا مارا کے نسیم کے مو سے خون بہنے لگا یہ واقعہ جو کہ راولپنڈی میں ہوا اور ٹریفل اہلکار کی طرف سے یہ اس قسم کا رویہ اختیار کیا گیا شمسہ بات کے قریب سٹی ٹریفک کے اہلکار دن دہارے بدماشی پر اتر آئے